اسلام علیکم فرینڈز فیلکم اون مائیو ٹیوب چینل اچسٹ فانہ پی جنوید ہے سب دوست خریصوں کے لئے دوستو کبوتر باہر آج چھوڑے ہوئے ہیں اور پروازی کبوتر آج اپنے باہر نکال دی ہیں سارے دوچہ رندرہ بھی انہیں بھی نکالتے ہیں انہیں آج نحلائی دے نہیں ہیں تاکہ جو کبوتر ہلکے پل کے ڈیلے ڈولے بھی ہیں نا وہ بھی سیٹ ہو جائے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبوتروں کا بھی دل لگا رہا تھا ڈیسپرینڈ ڈال دو پہلے گولی اچھے دوستو ہم ڈیسپرینڈ کی گولی ڈال رہے ہیں پہلے تو یہ کبوتر پانی پی لیں گے اور اس کے بعد اگر انہوں نے نہانا ہوگا ڈیفنیٹ نہیں نہانے لگی جائیں گے کبوتر تو یہ نہا بھی لیں گے تو اس سے فرق نہیں ہوتا کوئی مطلب اس پر اثر نہیں کرے گی ان پر نہانے سے ابھی زیادہ تر کبوتروں نے پانی پینا وہ پہلے پانی پی لیتے ہیں کبوتر پھین نہانا شروع کر دیتے ہوتے ہیں گولی ساری گل گئی ہے دوستو بیچ میں اور کبوتر جوہنا ماشاءاللہ سے سیٹ ہو جائیں گے کبوتر یہ چھوڑے میں ابھی اندر سے ہوت نکالتے ہیں موسم دوستو پہلے اس طرح کا تھا کہ جیسے اندیو گھر آ سکتی ہے لیکن اب موسم جوہنا کھل گیا بوتر اوپر بٹھائیوں میں جال پہ آج پروازی نکال کے اور مادی آج نکالی ہے گولڈن ہرا اوڑا سارے اک اتر باہر نکالیں میں دو چار اندر ہیں وہ بھی نکال دیں گے ٹریننگ دوستو ان کی سٹارڈ ہو چکی ہوئی ہے تو اب جیسے ہی ان کے پر پکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جوہنا پھر یہ آپ کو پروازے اپنی دکھانا شروع کر دیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں نیچے اتار لوں پھر میں ویڈیو کو کنٹینیو کرتا ہوں بلکہ ویڈیو اب ناو میں نیچے اتارتا ہوں ہمیں 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 کپوٹر آیا ہے کبوتر آیا ہے نیچے تقریباً کوئی 35 سے 40 کے قریب کبوتر اس میں باہر ہے اور باقی اندر ہے تھوڑے کبوتر رہ گئے ہیں میں کافی کبوتر چلے گئے ہیں کچھ کبوتر مرشڑ گئے ہیں تو یہ ٹریننگ کا ان کی حصہ آج اندر سے دوستو یہ براؤن نکالتے ہیں اس کا آپ کو شوق بھی کرواتا ہوں یہ انڈین کبوتر تو اس کو ابھی تک ہم نے باہر نہیں نکالا ہمارا پکا کبوتر ہے یہ سار ہو رہا تھا تو یہ ماشاء اللہ سے جو گڑک رہے ہیں اندر اس کو بھی چھوڑتے ہیں تاکہ یہ نہ حالے زاگ چینے کو بھی باہر نکالتے ہیں انہیں میں پکڑ کے باہر چھوڑتا ہوں پھر ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں اچھا دوستو زاگ چینہ تو پانی پہ پہنچ بھی کیا فٹا فارٹی اس کبوتر کا آپ کو شوق کرواتے ہیں پکڑو ذرا اس کو یہ سار ہو رہا یہ اگر دوستو کبوتر لگ گیا لگا ہوا تھا پہلے بھی اب دوبارہ اس کو ایک دفعہ سیٹ کرنا بڑھنا آنگ دکھاؤ اس کی تو بہت اڑے گا کبوتر ہی ہم نے پکڑا تھا وغا واہ رات رہا واہ کبوتر آپ کو ویڈیو یاد ہوگی جو دوست ریگولر ویورز ہمارے پارا بھی یہ نا باہر کا نکال رہا ہے ایک سائٹ کا تو رات رہا واہ پکڑا تھا ہم نے سے خید پر دے کے چھوڑ دیا تھا یہ ہمارے پاس گجی گیا پھر ہم نے سے گول کر دیا ہم نے سے پھر سر کر دیا کیونکہ تاب تو سیزن تھا نا سردیوں کا تو یہ ماشاء اللہ سے اب اس طرح کے محول میں دوستو کبوتر خود ہی نہاتے ہیں خوش ہوتے ہیں دیکھیں گڑک رہے ہیں یہ بھی گڑک رہا ہے تو اس طرح کبوتروں کا جو ہے نا ان ایکٹیوٹی سے دل لگ جاتا ہے جھات کے اوپر کہ جیار ہمیں کوئی تانگ نہیں کر رہا ریلیکس موڈ ہوتا ہے ان کا پھر اس طرح کے انوائرمنٹ میں کبوتر آپ کا جاتا نہیں ہے پکا ہو جاتا نیا کبوتر بھی ان میں چھوڑے نہ آئے گا اوپر بیٹھے گا نیچے بیٹھے گا اڑے گا تھاب شاب لگائے گا تو وہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ بھی ان کے دوستو پارا آپ کو دکھائیں ہیں اس کا بھی وہ باہر کا پار اس کا چھوٹا ہے باقی کبوتر تقریبا جو ہے نا اب چار پائی دن کی گیم رہ گئی ہوئی ہے یہ زاگ کا لاس ویڈیو میں اڑا آ کر دکھائی تھی زاگ ابھی اترے گی تو اس کو بھی چھوڑ دیں گے تاکہ نا حالے زاگ زیری اور ساتھ ہم نے اڑایا تھا گلاب سراج اس کو ہم کہتے ہیں اپنا وہ بھی باہری ہے کدھر ہے اپنا یہ بیٹھا کنالی پر چڑھ کے بیٹھا ہے یہ بھی دوستو کال اڑایا تھا ابھی نے یہ جوڑا ہے یہ مادی کے ساتھ لگا ہے اس مادی کی میں بات کر رہا تھا لاس ویڈیو میں یہ بھی آج ہم نے نکال دیا گولڈن مادی یہ دیکھیں تو یہ بھی اڑی تھی تھاپے شاپے لگا رہے تھے کبوتر ابھی آہستہ اس طرح جیسے دوستو ان کے پر پکے ہوں گے تقریباً کوئی دس مارچ دس مارچ تک جو ہے نا یہ سارے ہو جائیں گے سیٹ ابھی آج 29 فروری ہے اور دس دن کے بعد ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ کبوتر جو ہے نا کیسے اپنی پروازے دکھاتے ہیں یا تو یہ ٹائم کرنا شروع ہو جائیں گے نہیں تو پھر اگلے کار تو جائیں گے جائیں گے یہ دوستو ماشاءاللہ سے کل پوچھا خود ہی اڑ گیا زیری وغیرہ بھی آج باہر ہے یہ دوستو ماشاءاللہ سے زیری بھی اپنی اس طفح کچھ نہ کچھ کرے گی مادی بہت عالی بن گی ہے ہمارے باس اس طرح سے دوستو ان کی ٹریننگ ٹریننگ ہو رہی ہے تو ٹریننگ میں صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ انہیں باہر نکالیں اور انہیں اڑا آئی دیں تو اس طرح سے بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ کبوتروں کو انوائرمنٹ دیا جائے ریلیکس جس میں ہوگے کبوتر لگے بھی رہے اور دیکھیں کہ ہمارا گہرا ہمیں کوئی نہیں تانکا رہا کوئی نہیں چھوڑا تو ڈسپرین پانی میں ڈال دی تھی تاکہ یہ پی لیں جو تھوڑے وہ ڈیلے ہوتے ہیں وہ ڈسپرین اس سے سیٹ کر دیتی ہے باقی اب یہ نہانے لگے اس سے فرق نہیں ہے کوئی نہیں پڑھنا اس پانی سے اب یہ نہاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں سیٹ ہوتے رہیں گے بھی اس میں پانیوں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ جو تھا ٹھیک ہو جو باقی دوستوں انشاءاللہ ان کی ٹریننگ اڈانے والی جو ہے نا وہ بھی ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کل ہم نے اڈایا ہوا تھا آج ہم نے نکالا ہوا پر اڈایا نہیں ہے اپنے آپ انہوں نے اڈنا تو یہ اڈ جائے خود سے نہیں ہم نے ڈنڈا پریٹ کرنی ان کو یہ دیکھیں پانی شانی ڈال دیا اب بچے بچے اپنے دوستوں سارے کے ساری فارغ ہو گئے ہیں جو ایک دو بچے ہیں وہ بھی بیماری ہیں سارے اس دفعہ بیماری کی نظر ہو گئے تھے بچے باقی یہ زردک کا دوستو گج گیا تھا یہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا اڑا ہے اور یہ کبوتر دیکھیں جونسرا یہ بھی ریڈی ہو گیا اب اپنا کبوتر ابھی اندر بھی ہیں چار پانچ کبوتر اندر ہیں ابھی پکے ہیں ہمارے وہ بھی اتر ہی نہیں رہے ہیں اتریں گے تو انہیں بھی بائی نکال دیں گے یہ بھی مادی تھوڑی پتہ نہیں ہا کیا یہ بھولی ہے باقی دوستو یہ حراب اچھا چک کریں اس کے جانب میں نے پارہ بندر والے کھینچ دینے کیونکہ یہ جاری نہیں رہا پار اس کو ہم نے کپے ڈالے ہوئے تھے یہ ماشاءاللہ سے انڈین کبوتر چک کریں شزادہ یہ دوستو کبوتر چار پانچ کبوتر ایسے ہیں اگر یہ والے کبوتر ٹکے رہے ہیں تو سارے کے سارے ہی کبوتر وہ ہیں جو شامدہ کور سکتے ہیں باقی انشاءاللہ دوستو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آگے ان کی کیا بڑیٹ بنتی ہے یہ اپنا کالیاں کو والا بٹھا یہ بھی دوستو بڑی کمال کی چیز ہے اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے لیکن یہ واقعی نیاب چیز ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو آج کی ٹریننگ میں ہم نے انہیں اڑایا نہیں ہے صرف اور صرف ہم نے انہیں اوپر بٹھا چھوڑا اور بعد میں پانی پونی رکھا ہے تاکہ یہ نہ آئے یہ آئے دوستو سراج جی نہ آئے اور یہ ریلیکس ہو جائیں بس تو اب میں نے اور اندر سے کبوتر نکالے آپ تقریباً چاریس کبوتر ہو گئے ہیں باہر لیکن لگ نہیں رہے ہیں کہ یہ کبوتر اتنے زیادہ ہیں کٹھے ہوئے پڑے ہیں سارے کبوتر نا ایک دو پیچھے بیٹھیں ایک اوپر بیٹھا ہے کل پوچھا وہ اوپر لگیا جا گیا ٹھیک ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو دوست چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم ان کی ٹریننگ کریں گے ہم نے ان سے ٹائم کیسے کروانا ہے انہیں کیسے اڑھانا ہے کتنی ڈکے دینی ہوتی ہے کون سا کبوتر ایک ڈک پر اڑتا ہے کون سا دو ڈک پر ا اڑتا ہے کون سا ڈیلی اڑتا ہے کیسے پتہ لگے گا وہ ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا انہیں خوراک دینی ہے کیا ان سے نقصہ لگانا ہے ہر چیز آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آنے والے ٹائم کے اندر تو چینل پر جو دوست نیو ہے سبسکرائب کر لیں دوستو دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ